میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے لگا ہوں وکیلِ صحابہ مدہِ صحابہ جناب حضرت مولانا وقاس احمد فاروقی صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنا بیان فرماتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر حضرت مولانا وقاس فاروقی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللبی الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُنزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيءْ وَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَامِ دن غنشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لنا سارے آکھوں سبحان اللہ دن غنشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لنا دن غنشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لنا سڈ ورگے او گنا گارانو سڈ ورگے او گنا گارانو او نا گھٹ کے سینے لالنا دن غنشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لنا جدو کل نبیاں اتنا کرنی ہی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل راب دے صدن نے ہا کرنی سارے نہیں بول دے ٹوڑے پیر دیگل نہیں ہو رہی اچھی آکھیں سبحان اللہ جندے پیر دیگل ہو رہی ہے وہ آکھیں سبحان اللہ جدو کل نبیان اتنا کرنی جدو کل نبیان اتنا کرنی کل راب دے صدن نے ہا کرنی او تھے سب نبیان میرے آقانوں او تھے سب نبیان میرے آقانوں اپنا سردار بنا لینا دن گھنشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی وے کھنگے ہیں چک چک اڈیاں لوکی وے کھنگے چک چک اڈیاں لوکی وے کھنگے ہیں چک چک اڈیاں لوکی وے کھنگے اے شانہ والا کون آیا جدو سوغن حمد دے جرد نور جدو سوغن حمد دے جرد نور بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا حسان ہے جس نے ہمیں رات کی اس وقت بھی یہ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنا رہے ہیں دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم شیخ حضرت محلانہ حافظ محمد انور ساجی صاحب جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس پروگرام کا اتمام کیا سجایا دعا کیجئے اللہ شیخ محترم کو اس سے توفیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی محترم حضرت مولانہ الشیخ مولانہ احمد ہزاروی صاحب تشریف فرما ہے ان کا حکم ہوا آج میرا پروگرام پورے والا میں تھا دیکن ان کے حکم پر میں آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں دعا کیجئے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کیوں میری نجات کا ذریعہ بنائے اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ان میں سے جتنے پریشان حال ہیں اس مجلس کی برکت کی وجہ سے اس کو قبول فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرما عزراتِ گرامی کے در لمبی گفتگو کا وقت نہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے پہلے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی کی بات کروں پھر میں اپنے نبی کے یاروں کی بات کروں سبحان اللہ بس آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو کھانا آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ بسے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اچھی آکھ و ڈوان سبحان اللہ حضراتِ گرامی کے در اس کائنات میں حضور علیہ اوہ میرا پتر اس کو اٹھاؤ یہاں سے اوہ چادر علی میرے بھائی اٹھ جاؤ اٹھو میرا پتر کھڑاو کھڑاو اٹھے جا کے پھر ایتھے ایتھے حضرت کو آ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی بچے کی آواز نہ ہے بھئی اللہ کا گھر ہے بڑی بادب ہو کر کے گفتگو سننی ہے توجہ میری طرف رکھئے حضراتِ گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے سب سے آلہ بنائی سب سے عرفہ بنائی سب سے بلند بنائی سب سے بالہ تر بنائی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے میرے نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہے میرے نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن کوئی نہیں میرے نبی کے جمال جیسا کسی کا جمال کوئی نہیں میرے نبی کے انداز جیسا کسی کا انداز کوئی نہیں میرے نبی کی صداقت جیسی کسی کی صداقت کوئی نہیں میرے نبی کی رفاقت جیسی کسی کی رفاقت کوئی نہیں میرے نبی کی عدالت جیسی کسی کی عدالت کوئی نہیں میرے نبی کی شرافت جیسی کسی کی شرافت کوئی نہیں میرے نبی کے انداز جیسا کسی کا انداز کوئی نہیں میرے نبی کے بچپن جیسا کسی کا بچپن کوئی نہیں میرے نبی کی جوانی جیسی کسی کی جوانی کوئی نہیں میرے نبی کے موجزات جیسے کسی کے موجزات کوئی نہیں میرے نبی کی رحمت جیسی کسی کی رحمت کوئی نہیں میرے نبی کے کردار جیسا کسی کا کردار کوئی نہیں میرے نبی کی صبح جیسی کسی کی صبح کوئی نہیں میرے نبی کی شام جیسی کسی کی شام کوئی نہیں رب کعبہ کی قسم ہے اس کائنات کے اندر اللہ نے میرے نبی کو سب سے عالی بنایا اور بنا کر کے فرمایا ورہ وانا لاکہ ذکرک اور میرا سہنا نبی ہم نے آپ کو بھی عالی بنایا ہے اور ہم نے آپ کا ذکر بھی بلند فرما دیا ہے اے اللہ کس امداز سے بلم کیا اے اللہ کتنا بلم کیا اللہ فرماتے ہیں ازا ذکر تو ذکر تماعی اور میرا سہنا نبی جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بات ہوگی جہاں پر میرا چرچہ ہوگا وہاں پر تیرا چرچہ ہوگا اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ کھولیے قرآن قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام ہے تو رات میں خدا کا نام ہے تو رات میں مصطفیٰ کا نام ہے امجیل میں خدا کا نام ہے زبور میں خدا کا نام ہے زبور میں مصطفیٰ کا نام ہے کلمنے میں خدا کا نام ہے کلمنے میں مصطفیٰ کا نام ہے آزان میں خدا کا نام ہے آزان میں مصطفیٰ کا نام ہے درود میں خدا کا نام ہے درود میں مصطفیٰ کا نام ہے بندہ مر گیا قبر کی اندر پہنچ گیا قبر کی اندر پہلا سوال من رب کا تو دوسرا سوال من نبی کا قبر میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے رب تک بریاء کی قسم ہے زمین کی نیچائیوں میں آسمان کی بلندیوں پر پہاڑوں کی انچائیوں پر سمندروں کی گہرائیوں میں غرص کائناب کے ہر ہر خبتے پر جہاں جہاں خدا کا نام دیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے یہ رحمت اللی العالمین ہے اس پر خدای ختم ہے اس پر مصطفیٰ ختم ہے اور حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی فرمایا کردیسن جتھے تک خدا دی خداییے اتھے اتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰیے اللہ نے اپنا تعرف کروایا تو کہا الحمد للہ رب اور اپنے سوہنے نبی کا تعرف کروایا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ عالمین حضرات اگرامی قدر آئیے حضور علیہ السلام نے بھی تعرف کروایا آئیے آج جب بھی کسی شخصیت کی بات ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی ان کا تعرف کیا ہے ان کا نام کیا ہے ان کا انداز کیا ہے حضرات اگرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعرف خود کروایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدٌ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُوا اللَّهُ بِيَا الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرِ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَلَىٰ قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِي حضرات اگرامی قدر حضور علیہ السلام نے اپنا تعرف کروایا میرے آقا فرماتے ہیں اَنَا مُحَمَّدٌ مِرَا نَام مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد ہے محمد کا کیا مانا محمد کا مانا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے جس کی تعریف اپنے کریں جس کی تعریف بگانے کریں جس کی تعریف دوست کریں جس کی تعریف دشمن کریں جس کی تعریف یار کریں جس کی تعریف اغیار کریں جس کی تعریف سمین والے کریں جس کی تعریف آسمان والے کریں جس کی تعریف فرشی کریں جس کی تعریف فلکی کریں جس کی تعریف انسان کریں جس کی تعریف جنات کریں جس کی تعریف ساری کائنات کریں کائنات کا پروردگار کرے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنا تعریف کروا رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے آپ فرماتے ہیں میرا نام احمد ہے آپ فرماتے ہیں میرا نام ماحی ہے اور ماحی اسے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے ذریعہ سے اللہ نے کفر کو مٹا کر کے رکھ دیا آپ دیکھئے دیکھئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیست سے پہلے آپ دیکھئے تو سہینہ بیت اللہ کی امدر تین سو ساٹھ مترکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا تواف کیا جا رہا ہے کوئی لاد کی عبادت کرتے کوئی عزہ کی عبادت کرتے کوئی حبل کی عبادت کرتے کوئی مناب کی عبادت کرتے کوئی چاند کی عبادت کرتے کوئی سورج کی عبادت کرتے کوئی درختوں کی عبادت کرتے کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے الگ الگ بت بنائے ہوئے ہر کسی نے الگ الگ الہ بنایا ہوا الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں لیکن جب میرے نبی دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آگے میرے نبی نے نعرہ بلند کیا ہے قُولُو لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اے کائنات والو آج کے بعد یہ نعرہ لگانا پڑے گا لَا إِلَا إِلَّا 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 کہ اللہ کے علاوہ کوئی اعلان نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشان نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روان نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی غوثِ عاظم نہیں اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں اللہ کے علاوہ کوئی لجبال نہیں اللہ کے علاوہ پتر دیمنالا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ تیان دیمنالا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اس جب دیمن اللہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ زندگی دمالی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ موت دمالی کوئی نہیں سب کچھ ایک علاہ کرنے والا ہے لا الہہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے نبی نے یہ نعرہ لگا دیا ہے میرے نبی نے یہ نعرہ لگا دیا میرے نبی کا یہ نعرہ میرے نبی کا یہ توحید کا نغمہ لے کر کے صحابہ چلے صحابہ نے جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا لیکن توحید کو نہیں چھوڑا آج بھی اہل الحدیث اسی عقیدے پر ہے میرے اکابرین نے حضرت علامہ عسان الہی زہیر شہید نے اسی نعرے کی اسی پیغام کی اسی توحید کا نقمہ گن گنایا جان کا نظرانہ پیش کر دیا توحید بیان کرنے سے بات نہیں آئے ہے حضرت گزدانی نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا توحید بیان کرنے سے بات نہیں آئے ہیں آپ کے یہاں مسجد کے خطیب حضرت انور صاحب آپ کے سامنے توحید کا نعرہ لگاتے ہیں رب کے پر یا کی قسم ہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے موں میں زبان ہے ہم اس توحید کا نعرہ لا الہ الا اللہ والا نعرہ لگاتے رہیں گے کیونکہ میرے نبی نے رشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جسم امدے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا سبحانہ میرے نبی دی دعوت لا الہ الا اللہ بلو میرے نبی دی دعوت لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی علا نہیں حضرت گرامی قدر کفر کو مٹا کر کے رکھ دیا ہے آئیے دیکھئے آگے میرے نبی فرماتے ہیں وَأَنَ الْحَاشِرِ میرا نام حاشر ہے اور حاشر کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا اَوَّلُو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہی ہوں جس کی سب سے پہلے قبر کھولی جائے گی اور میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا حاشر کے میدان کے مدر پہنچوں گا حضور فرماتے ہیں حاشر کے میدان کے مدر سب لوگ سب لوگ جمع ہوں گے توجہ میری طرف رکھئے اور میرے آقا فرماتے ہیں میں شافے بھی ہوں مشفے بھی ہوں حضرت گرامی قدر میرے آقا سفارش فرمائیں گے میرے آقا شفاعت فرمائیں گے حاشر کا میدان ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے یہ فر المرء من اخی اس وقت ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا ماں کام نہیں آئے گی باپ کام نہیں آئے گا بھائی کام نہیں آئے گا دوست کام نہیں آئے گا اپنے بچے کام نہیں آئیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر انسان اپنے بارے کے اندر سوچے گا حضور فرماتے ہیں ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا سورج بلکل قریب آ چکا ہوگا ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا کوئی کٹنوں تک پسینے میں کوئی سینے تک پسینے میں میرے آقا فرماتے ہیں آئیشہ ہر شر کے میدان کی اندر مرد بھی ننگے ہوں گے ہر شر کے میدان کی اندر عورتیں بھی ننگی ہوں گی مدان عرض کرتی آقا ہیا کیا کوئی اس وقت کسی کو دیکھے گا نہیں ہیا نہیں آئے گی میرے آقا فرماتے ہیں کیسی بات کرتی ہو اس وقت تو ہاری نسان اپنے بارے میں سوچے گا کہیں میرے میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے کہیں میرے لئے جہنم کا دروازہ نہ کھل جائے کہیں وہ وہ کتاب میرے سامنے آئے اور اس کتاب کی اندر تمام کے تمام گناہ موجود ہے وہ ایسی کتاب ہے جو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی حضر آپ کے گرامی قدر میرے آقا فرماتے ہیں سب سب لوگ مل کر کے حضر آپ کے آدم کے پاس جائیں گے اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہم آپ کی اولاد ہیں آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کی دیئے حساب و کتاب کا اغاد ہو جنت ملے جہنم ملے باپ کی بات ہے حساب و کتاب کا اغاد تو ہو میرے آقا فرماتے ہیں حضر آپ کے آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی ادھابو الہ خیری جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ آج تو میں اپنی معافی مانگ رہا ہوں نجھے اللہ نے کہا تھا اس طرح آپ کے قریب نہ جانا میں چلا گیا میں تو اپنی معافی مانگ میں اپنی امت کبھی سوال نہیں کرتا اے اللہ بس مجھے معاف کرتے چلتے چلتے نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا موسیٰ کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے عبداللہ کے لختے چگر کے پاس آئیں گے میرے آقا فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا میں اللہ کے آرش کے نیچے سجدہ کروں گا میں اپنے رب کو مناؤں گا میں گریہ ساری کروں گا میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا حضراتِ ارامی قدر میرے نبی میرے نبی سجدہ کر کے رب کو منائیں گے اور جب اللہ مان جائے گا نا پھر اللہ تو جملے رشاد فرمائے گا اگر آپ کو سن کر کے لطف آئے تو جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے گا حضراتِ ارامی قدر اللہ اللہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ دو جملے رشاد فرمائیں گے میرا نبی روئے گا آنسو بہائے گا گریہ ساری کرے گا میرے نبی اپنے رب کو منائیں گے اللہ جب راضی ہو جائیں گے پھر کائنات کا شہنشاہ کہے گا عرفہ الرعصہ کا سل دوتا او میرا سہنا نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اب آپ سوال کیجئے میں عطا کرتا ہوں نہیں 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 میں پنجابی بچ سمجھانا اگر سمجھ آئے تو دومیہ جا کے سبحان اللہ آکھے آجے او میں آخنا ہونا اللہ آکھے گا او میرا سہنا نبی اپنیاں آکھاں چو اتھرو صاف کر لے سیر سجدے چو چاہ لے اپنیاں آکھاں چو اتھرو صاف کر لے تو جمعہ کھنگا سیوں میں ہی کر دوانگے سبحان اللہ یہ معنی ہے ترجمہ ہے اس کا سل دوتا آپ مانگئے میں عطا کروں گا اور میں ایک اور مزیدی گلتا انہوں سناواں جرا محبوب ہوندھے نہ محبوب انہوں راضی کیتا جاندھے اللہ آخدے وَلَا سَوْفَا يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتْتَرْزَا اور میرا سونا نبی میں آپ کو اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ گنامی قدر میرے پاک پیغمدر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا مانگئے مانگئے کیا مانگتے ہیں اب اتنی بڑی آفر ہے میرا نبی مانگنے لگائے اب جو میرا نبی مانگے گا نا اگر وہ سن کر کے اور اس میں آپ کی بات اور آپ کا تذکرہ ہو تو پھر بھی بولیے گا میرے نبی عرض کر گیا اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے اللہم مغفر لی امتی اللہ میری گناہگار امت کو معاف فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ گنامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں میرا نام عاقب ہے اللہ دی لیسہ بادہو نبی اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر مبارک پر سجا دیا ہے اے میں کہا کرتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لو کانا پا دی نبی جن لکانا عمر میرے آقا فرماتے ہیں نبوت کا درواتہ بند ہو گیا اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو حضرت فروع کے آسم نبی بن کر کے دنیا میں آتے پھر مجھے کہنے دیجئے نہ کہ میرے نبی کے بعد اگر کسی نے نبی بن کر کے آنا ہوتا حضرت فروع کے آسم نبی بن کر کے آتے میرے نبی کے بعد کسی نے نبی بن کر کے آنا ہوتا حضرت شبدی کے اکبر بن کر کے آتے میرے نبی کے بعد کسی نے نبی بن کر کے آنا ہوتا حضرت عثمان غنی مولا علی بن کر کے آتے حضرت حسنین کریمین بن کر کے آتے اگر وہ نبی بن کر کے نہیں آئے ہیں پھر بولو پھر بولو یہ کانا بھی رب کا نبی ہو سکتا نہیں ہے یہ جھوٹا تو ہو سکتے تجال تو ہو سکتے کذاب تو ہو سکتے لانتی تو ہو سکتے اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا ہے رب کبریہ کی قسم ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے اوپر نبوت کا اختتام کر دیا ہے اور میں پنجابی وجہ حضرت ہزاروی صاحب میں پنجابی وجہ اجتہ ترجمہ میں کیتا کرنا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے ایک تو معنی یہ ہے نا کہ اللہ نے نبوت کا اختتام کر دیا ہے اور میں کہا کرتا ہوں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبوت کی آخیر کر دی ہے نبوت کی آخیر کر دی ہے صبح ہاں پنجابی وچ آخدے نے آخیر چنگی ہونی چاہی دیئے میں نے دس ہونا بلا ایس تو ود سونی آخیر کمیں ہو سکتی سی نبوت ہی آخیر ہو گئی ہے میں آخنا اللہ نے میرے نبی نو جو کجوی عطا کیتے آخیر عطا کیتے اللہ نے میرے نبی نو حسن عطا کیتے آخیر کر چھٹی گئے میرے نبی نو جمال عطا کیتے آخیر کر چھٹی گئے میرے نبی نو خامدان عطا کیتے آخیر کر چھٹی گئے میرے نبی نو حسب عطا کیتے آخیر کر چھٹی گئے میرے نبی نو نصب عطا کیتے آخیر کر چھٹی گئے میرے نبی نو کتاب عطا کیتے آخیر کر چھٹی گئے میرے نبی نو شعر عطا کیتے آخیر کر چھٹی گئے میرے نبی نو شبدیق عطا کیتے اخیر کر چھڑیے میرے نبی نو فاروق عطا کیتے اخیر کر چھڑیے میرے نبی نو عثمان عطا کیتے اخیر کر چھڑیے میرے نبی نو حیدر قرار عطا کیتے اخیر کر چھڑیے اللہ نے میرے نبی نو جو کچھ بھی عطا کیتے اخیر عطا کیتے او میں آخنا اللہ نے میرے نبی نو نبوت عطا کر کے بھی اخیر کر چھڑیے سبحان اللہ اے ایس تو سونا اختتام نبوت دا ہو سکتا بولو نبوت دا اختتام ہو سکتا نہیں ہے سبحان اللہ میں نے کہا بابا نبوت حضرت آدم کے پاس آئی نبوت نبوت رہی نبوت نو علیہ السلام کے پاس آئی نبوت نبوت رہی نبوت حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاس آئی ہے نبوت نبوت رہی ہے لیکن جب نبوت میرے سہن نبی کے پاس آئی ہے اللہ نے نبوت کو عظمت عطا کر کے نبوت کو بھی ختم نبوت بنا دیا سبحان اللہ حضرات اگرامی قدر توجہ میری طرف رکھئے پھر مانا یہ ہوا کہ میرے نبی ساری کائنات میں سے آلہ بولو ساری کائنات میں سے روٹی ٹوڑی میں نے خوشبو آ رہی ہے کہ روٹی نیڑے نیڑے آنگی ہے ٹوڑی تو میں انشاءاللہ بڑی جلدی انشاءاللہ اپنی بات نو اختیار چالی منٹ ہو گئے نے انشاءاللہ دس منٹ ہو رہ لوگے دس منٹ ہے روٹی بغیر انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تمہیں نیڑے ہو کے بہت درہ تیری دمی لڑ جتنے لڑے بندیا ہیں حضرات اگرامی قدر توجہ میری طرف رکھئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اللہ اب جب میرے نبی کی ذات اتنی بلند ہے اب یہ حق بنتا ہے کہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے پیار کیا جائے سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بھی تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے زیادہ حضور علیہ السلام سے پیار نہیں کر لیتا ہے حضرات اگرامی قدر ایک جماعت ایسی گدری ہے جنہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا ہے کمال کر دیا ہے اپنے نبی سے محبت کی ہے کمال کر دیا ہے آؤ توجہ میری طرف رکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مباری کے اندر اپنے گھر کے اندر آرام فرما ہے رات آدھی گزر گئی آدھی رات گزر گئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حاجت ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دروادہ کھولا جب میرے نبی نے دروادہ کھولا تو میرے نبی کے دروازے پر میرے نبی کا اکیار بیٹھا ہے میرے نبی کی دہلیز پر میرے آقا فرماتے ہیں تو اس وقت رات کے اس وقت میرے دروازے پر آخر وجہ کیا ہے آپ عرض کرتے آقا میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا میرے ذہن کے اندر خیال آیا جب صبح ہوتی ہے آپ کے بہت سے صحابہ آپ کے اردگرد موجود ہوتے ہیں لیکن اب تو رات ہے میں نے سوچا میرے نبی کو کوئی حاجت ہوگی میرے نبی کو کوئی کام ہوگا میں اپنے نبی کی خدمت کے لیے اپنے نبی کے دروازے پر جا کر کے بیٹھتا ہوں میں اپنے نبی کی غلامی کروں گا حضراتِ گرامی کے در میرے نبی کو اپنے یار کا انداز بڑا پسند آیا میرے آقا فرماتے ہیں آپ کے پاس وضو کا پانی ہے بلکل ہے آپ نے نبی علیہ السلام کو وضو کروایا جب وضو مکمل ہو گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں سل یا ربیہ ربیہ یار تم انہوں آج خوش گھر چھڑے ربیہ کیا مانگتا ہے میں اللہ سے تجھے لے کر کے دیتا ہوں اب حضرتِ ربیہ مانگنے لگے ہیں آپ ذرا سوچئے حضرتِ ربیہ نے کیا مانگا ہوگا دنیا مانگیے اگر آپ ہوتے تو آپ کیا مانگتے ہم دنیا مانگتے ہم اولاد مانگتے ہم شہرت مانگتے کیا مانگتے حضرتِ ربیہ نے کیا مانگا حضرتِ ربیہ حرص کرتے ہیں اسعلو کا مرافقہ تقافل جنہ اور میرا سہنا نبی ہم نے اور کیا مانگنا ہے میری ایک ہی دعا ہے ایک ہی عارضو ہے جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں آپ کا ساتھ نصیب کیا ہے ایسے اللہ جنت میں بھی ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے صحابہ جنت میں بھی حضور کے بغیر جانے کے لئے تو یار نہیں ہے آپ دیکھیں نا میرے نبی کا ایک یار آیا کر عرض کرتا آقا میں بڑا پریشان ہوں حضور فرماتے ہیں بجا کیا ہے کہا میں نے آج مجھے اپنی موت یاد آئی ہے آپ نے بھی چلے جانا ہے میں نے بھی چلے جانا ہے میں سوچنا ہوں آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اگر اللہ مجھے جنت عطا کرے گا میں کہیں نیچے مقام پر ہوں گا تو میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جس میں آپ کا دیداری نہیں ہونا آپ سے ملاقات ہی نہیں ہونی ہے حضور خموش ہے اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَئِكَ مَا الَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کی اطاعت کر کے تم آجو جنت بھی عطا کروں گا جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرماؤں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو نا جیسے میرے نبی کی ذات آلہ ویسے میرے نبی کے اصحاب بھی اچھی بولو میرے نبی کے اصحاب بھی آلہ مجھ سے پہلے حضرت کاشف شہین صاحب نے خوبصورت انداز میں آپ کو عظمتِ صحابہ سنائیے میں صرف پانچ سات منٹ میں آپ کے سامنے گلدستہ رکھتا ہوں اور بات مکمل ہوتی ہے حضراتِ گرامی قدر میرے نبی تمام نبیوں میں سے آلہ بولو میرے نبی تمام نبیوں میں سے آلہ اور نبی علیہ السلام کے جو جماعت ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں وہ جتنی نبیوں کی جماعتیں ہیں وہ جماعت میرے نبی کی تمام جماعتوں میں سے آلہ سبحان اللہ اور پھر میرے نبی کی جماعت میں سے حضرتِ صدی کی اکبر سب سے آلہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے آئیے بات ختم ہونے لگی توجہ میری طرف رکھئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تمام نبیوں میں سے آلہ میرے نبی کے یار تمام کے تمام صحابہ میں سے آلہ حضراتِ گرامی قدر حضور علیہ السلام نے فرما دیا میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ ساڑھے چودہ سو سال نوہ علیہ السلام کی عمر عطا کرے اور وہ ساڑھے چودہ سو سال رب کی عبادت کرتا رہے سجدے کرتا رہے نمازیں پڑھتا رہے اور میرا ایک یار جس نے ایک لمحہ میری خدمت میں گزارا ہے ساڑھے چودہ سو سال کی عبادت مل کر کے میرے یار کی ایک گھڑی کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے آئیے حضراتِ گرامی قدر مجھے حکم ہوا ہے میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے تیس پاروں میں سے آپ کو حضور کے یاروں کی تعریف سناوں اگر آپ اڈوانس کے سبحان اللہ نہیں نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی رہ گئے ہیں رہ گئے چار منٹ سبحان اللہ ہیں تے چار منٹ تجھو میرے نال نال بولنا ہے توجہ میری طرف رکھئے میں چارہ منٹا جو آپ کو قرآن کے تیس پارے سنانے لگوں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ گرامی قدر یہ جو قرآن ہے نا قرآن یہ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے قرآن میں صحابہ کی عصمت قرآن میں صحابہ کی رفت قرآن میں صحابہ کی بلمدی قرآن میں صحابہ کی صبح قرآن میں صحابہ کی راتیں قرآن میں صحابہ کا قیام قرآن میں صحابہ کے سجدے قرآن میں صحابہ کے صدقات قرآن میں صحابہ کی زکاة قرآن میں صحابہ کے آمال قرآن میں صحابہ کا جہاد قرآن میں اللہ نے قرآن میں صحابہ کے تذکرے کر دیئے ہیں قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ میں نے عرض کیا ربہ جن لوگوں کے ایمان کو تُنہیں آئیڈیل نمونہ بنا دیا فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَقَدَلِقَ جَعَلْنَاكُمْ عُمَّتُمْ وَسَطَةَ اے اللہ امتِ وَسَطَةَ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَسَّابِرِينَ وَسَّادِقِينَ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چوتھا پارا کم تم خیر امتِن اخرجت لِلنَّاس اے اللہ بہترین امت کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پانچ ماں پارا وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَةِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چھٹا پارا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اے اللہ جن پر تنہیں دین مکمل کر دیا کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا ساتھ ماں پارا وَإِدَا سَمِئُ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاءَ عَيُنَهُمْ اے اللہ جو لوگ ترا قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے ہیں اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا آٹھ ماں پارا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اے اللہ جن کے نام پر تنہیں جنت کی ریجسٹری کر ڈالی ہے اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا نومہ پارا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دسمہ پارا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ اے اللہ حق والے مومن کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا یارمہ پارا وَسْحَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا بارمہ پارا فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیرمہ پارا قُلْحَادِهِ سَبِيلِ عَدُوِ الْلَّهِ اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چودمہ پارا اے اللہ جن کو فرشت سلام کہیں گے کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پندرمہ پارا اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا سولمہ پارا اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا ستارمہ پارا واللہ دینا اخرجو من دیاریہم و امفالیہم یبتغونا فضلا من اللہ و لزوانا اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنا مال و مطال اٹھا دیا اے اللہ کون ہے فرمائے اصحابہ قرآن پاک کا اٹھار ماں پارا قد افلح المؤمنون اے اللہ مؤمن کون ہے فرمائے اصحابہ قرآن پاک کا انیس و پارا و عباد الرحمان اللہ دینا یمشونا علالعرضی ہونا اے اللہ جو زمین پر چلے اور تو قرآن بنا دے اے اللہ کون ہے فرمائے اصحابہ قرآن پاک کا بیس و پارا و اذا سمئل لغو اعرضو اے اللہ کون ہے فرمائے اصحابہ قرآن پاک کا اکیس و پارا غلیبت الروم اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں فرمائے اصحابہ قرآن پاک کا بائیس و پارا امن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اے اللہ مومن مسلمان کون فرمائے اصحابہ قرآن پاک کا تئیس ماں پارا سلام القول من رب الرحیم اے اللہ جن کو تُو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چوبیس ماں پارا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقْحَامُوا اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ پھر اس بات پر ڈٹ گے تبتے ہوئے انگاروں پر آہد آہد کے نارے لگا دیئے اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پچیس ماں پارا اے اللہ تیرے یار کون فرمایا صحابہ اے اللہ تیرے بیلی کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چھبیس ماں پارا محمد الرسول اللہ اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون فرمایا صحابہ اے اللہ کافروں پر سخت کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا سبتائیس ماں پارا اولائی کا ہم سبتے کون اے اللہ سچے کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا اٹھائیس میں پارا اولائی کا حصب اللہ اے اللہ تیرا گروہ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا انبتیس میں پارا وَيُتْعِمُونَ تَعَمَا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِیرَ اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیس میں پارا اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمدر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ میرے پاک پیغمدر کے صحابہ ہیں تم صحابہ کو کہاں کہاں سو نکالوگے قرآن کی آیات سے صحابہ کو نکالو تو بتائیں ہمارے سینے سے نکالو تو بتائیں ربِ کبریا کی قسم ہے میں پھر اس لئے کہتا ہوں کہ توہید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شہکیر صحابہ ہیں دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں کفار پہ خالد نے تلوارے جو نو توڑی مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا پھرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں اور اے اکل کے مارو تم ہم سے مت الجو اے اکل کے مارو تم ہم سے مت الجو ہمارا تو مقدر ہے ہمارے پیر صحابہ ہیں کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہلِ بیعت کی سچی اور پکھی محبت نصیب فرمائے یہ آج کا پروگرام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العالمین جن ساتھیوں نے تعاون کیا محبت فرمائی اللہ ان کے رزق جان مال کی امدر برکتوں کا نزول فرمائے اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے جو اس مسجد کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے رزق جان مال کی امدر برکتوں کا نزول فرمائے وآخر دعوانا سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہیں آپ کا حساب کے پاس پہنچ جاتا ہے میں آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گا بقیت اصلف محترم جناب حبیب ارمان گوڑوی صاحب کو آئیں اپنی پیاری عواز میں آپ کو دعا فرمائیں اللہ اجیس محفل کو قبول و منظور فرمائے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اللہ علماء کا آنا قبول فرمائے سامعین کا آنا قبول فرمائے جن احباب نے جانی مالی تعاون پیش فرمایا اللہ سب کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما کے سب کی نجات کا ذریعہ بنائے محترم جناب حبیب اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ذلمنا الفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانکا انی کلت من الظالمین یا ہیو یا کیوم برحمتک استغیث یا ہیو یا کیوم برحمتک استغیث یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اللہم شفی مردانا و مرد المسلمین اللہم شفی مردانا و مرد المسلمین از ہی بالباس ربنا سوشفی انتشا فی لا شفا اللہ شفاہو کا شفاہ اللہ یغادر و سکمار یا اللہ تو اپنی رحمت دینال جننے وی لوگ بیمار نے سب نو شفاہ آدلہ کا ملاتا فرمار اللہ جننہ دے والدن بیمار نے اللہ تو اپنی رحمت رلتن رستی اتا فرمار اللہ جننے وی تیرے بندے تیریا بندیاں تیرا قرآن سنوستے آئے اللہ تیرے پیغمبر دا فرمان سنوستے آئے اللہ انہ اندر جننے وی بیمار نے انتشا فی اتا فرمار اللہ اسی بڑے گناہ گارہں سیاہ گارہں اللہ تو اپنی رحمت رل ساڑ ساریان دے گناہ موافرمار اللہ تو اپنی رحمت رل ساڑ ساریان دے گناہ موافرمار اللہ سڑھ والدین دے گناہ معاف فرما اللہ سڑھ والدین دے گناہ معاف فرما اللہ پہ حافظن ورساج صاحب اللہ انہ دی عمر دے اندر برکت آتا فرما اللہ پچھلے سلانہ جلسے دے اندر انہ دے بوئیس کال فرنس دے اندر مجو سر اللہ آج نظر نہیں آرہے اللہ تو اپنی رحمت دے نال انہ دیا آخر دیا منظلہ سال فرما اللہ میرے والدین بھی دنیا تو چلے گئے اللہ تو اپنی رحمت دے نال انہ دے بھی درجات بلند فرما اللہ اے تیرا گھرینو رہن دی دنیا تک آباد فرما اللہ اس گھرنو رہن دی دنیا تک آباد فرما اللہ تو اپنی رحمت دے نال اس گھر دی رونک دے اندر دو بالا فرما اللہ اے تحیدہ مرکز بنیا ہویا اللہ تو اپنی رحمت دے نال انہ دی رونک دے اندر دو بالا فرما اللہ اے دیا رونک دے اندر دو بالا فرما اللہ حافظاً ورساج صاحب دے علم و عمل دے اندر برکت آتا فرما اللہ اے دی اولاد نو اے دا تبے دار بنا اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساری اولاد قرآن دی ہا پا دے اللہ تو اپنی رحمت نال لینہ سب نو قرآن یاد رکن دی توپی قطاب فرما اللہ ساری سب دی اولاد نو اے دا تبا فرما اللہ ساری سب دی اولاد نو اے دا تبا فرما عرشہ والے خالقہ تیرا مہمان مہینہ آ رہے ہیں اللہ تو اپنی رحمت دے نال اس مہینے دا اترام کرن دی توپی قطاب فرما اللہ جڑے جڑے عالم دین خطابات کر کے گئے اللہ سب دیاں حفاظ تاں فرما اللہ سب دے علم و عمل دے اندر برکت آتا فرما عرشہ والے خالقہ پنجے وقت دا نمازی بنا اللہ ساری دلان دے اندروں حسد بغض کی نے دی بیماری نو دور فرما اللہ ساری دلان دے اندر پیارتے محبت پیدا فرما اللہ سانو سلح رحمی کرنوالا بنا اللہ سانو سلح رحمی کرنوالا بنا اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساری دلان دے اندر پیارتے محبت پیدا فرما اللہ سڑیاں پڑیاں ہویا نمازاں قبول فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ تی حسنتا وکین عذاب النار سبحان ربک رب لزتی اما یسفور و سلام على المرسلین والہمدللہ رب العالمین